اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بہت ہی زبردست پیٹھے قدو کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی میں آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن فری میں آپ کو سب سے پہلے ملے جی ہاں تو پیٹھے قدو کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی یونیک اور زبردست اور سمپل طریقے کے ساتھ آج ہم نے جو ہے وہ پیٹھے قدو کی ویڈیو بنانی ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیٹھا قدو لے لیا ہے اس کو جو ہے وہ اوپر سے چھلکا اتار کے ہم نے اس طرح کا بریگ بریگ کٹ لینا ہے جی ہاں تو اس طرح کا ہم نے اس کو بریگ بریگ جو ہے وہ پیٹھے قدو کو کٹ لیا ہے چھلکا اتار کے اب ہم نے اس کو کٹ کے جو ہے وہ دھو لینا ہے دھو کے ہم نے اس کو جو ہے وہ رکھ دینا ہے ادھر ہم نے گی گرم کر لیا ہے اس میں ایک پیاز بڑے سائز کی کٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور پیاز ہماری تھوڑی ہی دیر میں فرائی ہو جائے گی تو اس میں دیکھئے تو پیاز جو ہے وہ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے جی ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ تھوڑی دیر تک فرائی کر لینا ہے ہمارا ادرک لیسن کا پیسٹ جب فرائی ہو جائے تو اس میں لال ٹوماتر کٹی ہوئی ایک ہم نے ایڈ کر دی ہے چھلکا اتار کے ایڈ کرنی ہے اور اس کو بھی ہم نے تھوڑی دیر فرائی کر لینا ہے تین سے چار منٹ فرائی کرنے کے بعد ہری میرچ کٹی ہوئی ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی حلدی ایڈ کر لیں گے پاورڈر ون کھانے کا چمچ ایک اور اس کے ساتھ ہی لال میرچ ایک کھانے کا ایڈ کر دیں گے اور ایک ہی کھانے کا چمچ جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیں گے اور بعد میں پھر ضرورت پڑے گی تو نمک ہم ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ پانی ایڈ کر لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے پانچ منٹ تک کھلا کے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے پانچ منٹ تک جب یہ مسالہ پانچ منٹ کے بعد ہمارا فرائی ہو جائے گا اب اس میں ہم نے جو ہے وہ گرم مسالہ سوکھا دھنیا اور زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ ہم نے کٹا ہوا پیٹھا جو ہے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اسی طرح بھوننا ہے اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو بھون کے ہلا کے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پانی آدھا کپ پانی کا ایڈ کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ اوپر سے ڈام دینا ہے ہلا کے ایک بار دیکھئے تو اس طرح سے ہلا کے ہم نے اوپر سے اس کو ڈاپ دینا ہے اور اس کو ہم نے ہلکی آنگ پہ جو ہے وہ پکنے دینا ہے دس منٹ کے بعد پھر سے ہم نے اس کو ہلا لینا ہے اور بیچ بیچ میں ہم نے اس کو جو ہے وہ دس سے پانچ منٹ میں ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک پکا لینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ پھر سے ڈکن اتار کے بھون لینا ہے اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہلا ہلا کے بھون لینا ہے پندرہ منٹ تک اسی طرح سے ہلا ہلا کے اور یہ لیجئے تو فرینڈ آج کی ہماری بہت ہی آسان زبردست پیٹھا قدو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور پلیز اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں